بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے رجیم چینج کر کے امرار خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی ہیں تو آئی ایس آئی پر مختلف الزامات لگایا جا رہے ہیں لیکن اب خان نے آئی ایس آئی کے ذمہ ایک ایسا کام لگانے کا کہا ہے جس کے بعد ایک نیا پینڈورا بکس کھل گیا ہے دوسری طرف چوندرے شجاہت حسین کا سافٹ ویر کیسے اپ ڈیٹ ہوا ہے مونہ سلائی نے بڑا عام انکشاف کیا ہے جنرل باجوہ خاندان کے جو گوشوارے لیگ کیے گئے ہیں ایف بی آر کے افسران پر کیا بیٹھ رہی ہے لیکن کیا جنرل باجوہ صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے یہ بھی ایک عجیب قسم کی کہانی ہے چونکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا رپورٹ نہیں کرتا اور دب جاتی ہیں یہ تینوں خبریں انتعائی عام ہیں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے اس وقت جو ہے مونے صلائی نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے پی ڈی ایم کا جو کچھ رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں لیکن ساتھ ہی جو اس وقت تبدیلی رونماہ ہو رہی ہے اور یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ چودری اور پی ٹی آئی وہ کسی بھی وقت علیدہ ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر تو کامیابی نہیں ملی اور اب جو چودری پرویز علائی ہے ان کے لیے سیاسی دور پر یہ بڑا نقصان کا معاملہ ہے اس لیے وہ جنرل باجوہ صاحب کی تمام تر خوش آمد کے باوجود جو ہے وہ اس پوری کرسی سے بچ گئے اور یہ بھی بات لوگوں نے کہا اور اس وقت بھی میں نے بیان کیا تھا کہ چودری پرویز علائی کا یہ بیان اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے حق میں سٹیٹمنٹ دیکھ کر وہ اپنی بزارت آلہ کو بچا سکے بہرحال اب جو ہے وہ مونت صدائی نے ایک انٹرویو دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مامو ہے سجاعت حسین ان کا سافت بیر اپ ڈیٹ ہو گیا میرا نہیں ہوا سجاعت حسین کے بچوں نے انہیں مس گاڈ کیا جب سے سیاست میں آیا ہوں شریفوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکھا دیا ہے آتف زرداری نواز شریف پی ڈی ایم کا سارا کچرہ پرانا پاکستان ہے جبکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں نوجوان اور طریقے سے سوچتے ہیں عظم اعتماد کا ووٹ کب لیں گے اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبر سبورے ہیں وہ سکتا ہے گیارہ جنوری سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں تو یہ ساری سورسیحال سندھ آزر اسلام آباد کے اندر جو منڈیاں لگتی رہی ہیں تو جو عمران خان کا موقف ہے اس کو اچھے طریقے سے مونت صنائی نے دورایا ہے لیکن شجاعت حسین کا سافٹ بیر جو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں ان کے بیٹوں نے ان کو میس گائیڈ کیا ہے اور پھر زرداری نے اور جس طرح وہ استعمال ہوئے ہیں اس پورے کھیل کے اندر اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے الابوریٹ کیا ہے سادہ وہ کہنے ہیں چیف سیکٹری کو کس نے راضی کیا کہ وزریعالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور گورنر نے اپنے نجی وکیلوں سے مشورہ کیا تھا سیاسی سیٹلمنٹ اسٹیبلشمنٹ کرا سکتی ہے امران خان سے سیٹ اڈجسمنٹ سے مطلق بات ہوئی اس کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا لیکن چودری شجاعت حسین نے جو گیم کی ہے اور آگے ان کی جو ناکامی ہو رہی ہے اور وہ انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ اگر نہیں ہے تو ان کی الٹیمیٹلی سیاسی دور پر ناکامی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوں گی اب ایک دوسری بڑی خبر ہے جس کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جارہا لیکن چونکہ میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں اس طرح بیان نہیں ہوتی اب جنرل باجوا خاندان کے جو گوشوارے لیک کیے گئے تھے اور جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جب وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے تو اس وقت ان کی فیملی کے گوشوارے کیا تھے ان کے پاس کتنی پرابٹی تھی ان کے رشتہ داروں کے پاس کتنی پرابٹی تھی ان کے سمدھی جو مٹو صاحب ہے ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا نیجی محفلوں کے اندر لیکن اس وقت میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کیسے پیسہ بنایا اور پھر جو یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو بجائے اس کے کہ جنرل باجوا صاحب کے جو فیملی ہے اس کے ساتھ سے لیک ہو گئے ٹھیک ہے یہ اگر قانونی نہیں تو غیر قانونی عمل ہوگا لیکن جب اس طرح کی پوسٹ پر کوئی بھی افیسر آتا ہے جیسے ابھی نئے آرمی شیف صاحب آیا ہے تو یہ حافظ صاحب کو چاہیے تھا کہ آتے ہی یہ لوگوں کی زبانیں بند ہوتا کہ کوئی پراپٹی ٹائکون اور اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں اس طرح کی آم پوسٹوں پر ان کو بدنام نہ کرے کہ یہ پراپٹی کا بزنس کرتے ہیں سارے جرنیل یا فوج کے اندر بیٹھے ہوئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اساسے ڈیکلیئر کر دیتے اور جب وہ ریٹائر ہوتے تو ان کی فیملی کے ان کے قریبی رشتہ داروں کے جو اساسے ہیں وہ ڈیکلیئر ہو جاتے لیکن نیب ترامیم کے دریجے اب آپ جو کے جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں فرنڈز ہیں قریبی لوگ ہیں ان کا وہ اپنے خود جوابدار ہے ان سے آپ پوچھیں گے لیکن آپ اس ہائی افیشل سے نہیں پوچھ سکتے آپ کسی وزیر وزیر آدم سے نہیں پوچھ سکتے تو یہ بھی ایک الزام ہے کہ یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہے جیسے نون لیگ کے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس کے اندر یہ جو ترمیم کی گئی تھی کہ اساسے نہیں پوچھے جا سکتے اس بندے سے ان کی فیملی کے اس کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی جو مبینہ دوربر جنرل باجوا صاحب کے خاندان کے اساسے بڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہم سے نیب کے اندر ترامیم کروا رہی تھی اب یہاں جو ہے وہ یہ جو لیگ ہوئی ہے تین ملزمان تھے ملزمان کے ایک سو چونسٹھ کے بیانات ڈیوٹی مجسٹیٹ انیل سعید نے ریکارڈ کیا گرفتار ملزمان میں سپرنینٹ ارچڈ پوریشی سپرنینٹ شاہد نیاز اور یو ڈی سی عدیل اشرف شامل ہے ملزمان کے ذریعے استعمال موبائل فون دس سے زائد کمپیوٹرز کفزے میں لیے گئے جنہیں فرانزک کے لیے لیبارٹری بیجا گیا اب یہ ایف بی آر کے وہ بندے ہیں جن پر الزام ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی جو ایلی ہیں اور آگے ان کے سمدھی اور یہ جو ان کی بیٹی ہے ان کے بیٹوں کے جو اساسے لیگ کیے گئے ہیں یہ بڑا جرم کر دیا ہے لیکن ابھی تک جنرل باجوہ صاحب کے اس دوران اس خاندان کے اساسے کس طرح کتنے گناہ بڑے یہ جو الزام ہے اس کا جواب نہیں آیا یہ آپ فیملی جانے وہ جانے یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک کے اندر لوگوں کے ذین کے اندر شکوک و شبہات ہیں بھئی آپ دور کریں آپ ایک کام ذمہ داری پر رہے ہیں آپ کے منصب سے آپ کے رشتہ داروں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کو آپ جسٹیفائی کریں تاکہ بجائے اس کے کہ آپ الزامات کی ذات میں رہے تو آپ کا ایک کلیر جو ہے وہ چیز جائے لیکن وہ جو احساسے لیک ہوئے اس کو غلط بھی نہیں کہا گیا یعنی وہ درست ہیں جو لیک ہوئے لیکن وہ بندے پکڑے جا رہے ہیں وہ غریب آدمی وہ پھس رہے ہیں اور ان کو رگڑا دیا جا رہا ہے چونکہ آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو اب ایف وی آر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف بات ضابطہ طور پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایف آئی 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 آئ کوئی جسٹیفکیشن اس وقت تک جو ہے وہ نہیں دی گی میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے بہت زیادتی ہے اور اس سے کوئی اچھی جو ہے وہ مثال قائم نہیں ہو رہی اب عمران خان صاحب کی حکومت کا جب سے تختہ جو ہے وہ الٹا گیا ہے اس وقت سے زیرہ ساتھ ہی آئی ایس آئی بھی الزمات کی ذات میں ہے چونکہ جب جنرل فیض امید کو تبدیل کر کے جنرل ندیم انجم صاحب کو لایا گیا تو اس دوران اس کے بعد چونکہ تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی عمران خان کے خلاف ایسے لگا جیسے ایک باقیدہ ایک پلین اس پر عمل درامت شروع ہوا ان کو ہٹایا گیا اب جتنا بھی کہیں کہ اس کے اندر اداروں کا کردار نہیں تھا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ جس طرح ہمیشہ نون لیگ والے لوگوں نے پانچ دس لوگوں نے یہ بات کی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ تحریکی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو خود نون لیگ والوں نے یہی چیز ثابت کی ہے اب یہاں پر جتنی بھی صورتحال ہے اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت آئی ایس آئی یعنی آپ دیکھئے گرفتاریاں ہوتی ہیں الزام آئی ایس آئی پر آتا ہے آزم سماتلی ڈاکٹر شہباز گل جتنے بھی ہیں وہ سارے الزامات ان پر ہیں تو اب عمران خان نے کہا ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے ننگا کرنے کے الزامات آئیں تو اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر آئی ایس آئی کو ساتھ یہ کام کرنا چاہیے اور وہ کام بڑا عام ہے اور وہ کام کہتے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن منی لانڈرنگ قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں یعنی یہ جو قبضہ مافیہ منی لانڈرنگ کرپشن اور سمگلنگ ان کے خلاف بھی آئی ایس آئی کو استعمال کیا جائے پھر انہوں نے جو انٹرویو دیا عبیب اکرم صاحب کو انہوں نے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کرے اور فوج کے منظم فورس کو مافیہ کے خلاف استعمال کیا جائے پاکستان کو دلدان سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے اب یہ ایک پرمنٹ تو حال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پرمنٹلی تو یہی ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط آپ نے کرنا ہوگا یعنی اس کے اندر ایف آئی اے ہے اس میں انٹی کرپشن ہے اگر یہ نیب ترامیم کر دی گئی تھی تو اگر دوسرے ادارے محفوظ ہوتے تو ابھی تک انٹی کرپشن والے اٹھا چکے ہوتے ان کو ایف آئی اٹھا چکی ہوتے لیکن باقی ادارے چکے مفلوج ہیں اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کے جو ہے وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور نیب غیر مؤثر ہو گئی ہے تو اب اس سردحال ایک ارجنٹ بیسز بر یعنی ایک بڑی سرجری کے لیے ایک بڑے آپ سمجھیں کہ علاج کے لیے جو فوری ضرورت ہے وہ اس کے لیے کیا جا سکتا لیکن پرمنٹلی یہ مناسب عمل نہیں ہوگا اس سے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اس کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف اتجاج ہوں گے پھر یہ چوکوں تھڑوں پر بھی آئی ایس آئی کے حوالے سے اگرچہ کچھ بچا تو نہیں ہے اس رجیم چینج کے بعد لیکن پھر بھی بہت زیادہ بات ہوگی اب انہوں نے کہا ہے کہ فوج تکڑا ادارہ ہے اس کی ضرورت تو پڑھنی ہے اگر ملک میں انصاف قائم نہیں ہوا تو ملک ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں وہ نا انصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ آپ وہ نا انصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نراض ہو جائے گی پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پروید علائی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے مجھے ابھی تک ان پر اعتماد ہے پیر کو انہوں نے کہا کہ اسٹیفوں کے تصدیق کے لیے ہمارے لوگ جائیں گے بلاول بٹوں نے مجھ سے زیادہ دورے کیے ہیں یہ بھی بات انہوں نے کی لیکن اس وہ حاصل حصول کیا ہے ملک سیاسی اور معاشی استحقام نئے الیکشن سے ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے زرداری اور پیڈی ام نے جو منڈی لگائی اس کی بھی بات سی انہوں نے فنڈنگ کے کوئی رسید نہیں ہے تو بریم کورڈ نے کہا کہ دماغ جماعتوں کو اکٹھا کیس چلے لیکن پارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ان کا ممنوع فنڈنگ کیس نہیں چل رہا صرف ہمارا چلے ہیں اور سابق آرمی چیف اعتصاب چاہتے ہی نہیں تھے جنرل بانجوہ پر یہ الزام لگایا ہے تو آئی ایس آئی کو اب کہا گیا ہے کہ اس قام کے لیے استعمال کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا چونکہ آئی ایس آئی اور زیادہ متنازع ہو جائے گی لیکن آئی ایس آئی اگر اپنا کام کرے اور یہ سیاست اور یہ انوالمنٹ ختم کر کے اداروں کو بہتر کیا جائے اور ادارے بھی تب بہتر ہو سکتے ہیں جب ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ مداخلت بند کریں گے چونکہ سبل ادارے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہائی جیک کر لیے گئے یعنی سبل انتظامیہ کو علم نہیں ہوسا اور بیر پریزنر وینز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یعنی یہاں پر وزیر آزم کو نہیں پتا ہوتا وزیر آلہ کو نہیں پتا ہوتا وزیر آلہ ہاؤس کے ساتھ نے کنٹینرز پہنچا دیے جاتے ہیں تو ادارے اگر یہ کام کرنا ہے تو بہتر ہے چونڈاکموں کے صفائی کی جائے لیکن وہ صفائی چونکہ نہیں کی جاتی نے عملی مظہرہ بھی دیکھا جس طرح شریف خاندان ایک طرف تو ڈنڈورہ پیٹتا ہے ہمارے خلاف بڑا ظلم ہو گیا زیادتی ہو گی لیکن اتنی عربوں روپے کی لوٹ مار کے بعد بھی آج وہ اقتصدار میں ہے تو قوم کو جسا جگہ ہر مرتبہ دھوکہ ہوتا ہے اعتصاب اگر حقیقی ہو تو پھر اس میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ اسمبلی وہ کھالی ہو جائے لیکن قوم کو چونہ لگانا ہوتا ہے ہر مرتبہ تو عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کو ڈنڈا پکڑایا جائے وہ منی لانڈرنگ قبضہ گروپ سمگلنگ اور ہائی لیبل کی کرپشن کے خلاف جو ہے ان سے کام لیا جائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ